جیسا کہ ہماری بہلے سے روٹین ہے کہ ہم لوگوں کو مختلف بزنس آئیڈیا سے ہی اگاہ کرتے ہیں اور نتنی مشینیں دکھاتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے لینٹر برائی والی مشین ہے تو یہ کومنٹس ہی ہے لیکن یہ بزنس آئیڈیا پر یہ کیسے کیا جا سکتا ہے بزنس کیونکہ اگر کوئی دوست کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ جب کسی سے پوچھتا ہے جو یہ آر ایڈی بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو یا تو وہ پوچھنے میں جزک جاتا ہے کہ اس سے میں کیا پوچھوں یہ مجھے بتائے گا یا نہیں بتائے گا اگر ہمت کر کے کوئی پوچھ بھی لیتا ہے تو اگر جو بتانے والا ہے نا وہ اس میں تھوڑی سی دڑا مڈا کر جاتا ہے ریٹ پروپر نہیں بتائے گا تاکہ اس کا کوئی کمپیٹیٹر اس کے علاقے میں پیدا نہ ہو سکے تو اس لیے یہ اس راہ سے آج ہم پردہ فوج کریں گے کہ یہ اس راہ سے ہم آج پردہ فوج کریں گے کہ یہ کتنے میں شروع ہو جاتا ہے اور کیا طریقہ کائے رہا ہے اس کا ساری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں بتائیں گے اچھا سر بتائیے گا کہ اس میں ہے اس مشینری میں پارٹس کس ہیں اور کونک ہوتے ہیں مختلف پارٹس ہیں جی اس میں اس میں ایک تو مکسر استعمال ہوتا ہے یہ پول ہے کھمبہ بولنے تاور بولنے یہ چالیس فٹ کا بھی بنوا سکتے ہیں اور تالیس فٹ کا بھی بنوا سکتے ہیں اس کے بعد یہ وینچ مشین ہے جس کے اوپر تار جو ہے اس کے علاوہ تار جو ہے وہ استعمال ہوگی لوہے کی مضبوط تار اس کے علاوہ اس کے اوپر یہ ٹرولی ہے جسے یہ ڈولی بھی بول سکتے ہیں جس میں مسالہ بڑھتا ہے یہ اس کے ساتھ لگتی ہے اکسر لینڈر بڑھائی کے وقت آپ نے دیکھا ہی ہوگا اس کے علاوہ ایک ریڈی ہے جو مسالے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوگی اس کے علاوہ ایک ادھر پیٹر ہے جس کے ساتھ یہ سارا اپریٹ ہوگا اور اس کے علاوہ اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو ایک ادھر ریڈا بنا سکتے ہیں جس پہ آپ یہ پول وغیرہ رکھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں اچھا سر بتائیے گا کہ یہ بیزنس کیسے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے سٹارٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ مشینری اصل کریں اور یا جو آرڈی کر رہے ہیں کوشش کریں ان سے بھی اگل ملاقات ہو سکتے تو ملاقات کر لیں اس کے بعد آپ مشینری اصل کر سکتے ہیں مشینری کے ریڈز جو ہیں جو کریکٹ آج کل چاڑ رہے ہیں ابھی مہینہ چاڑ رہا ہے جون دو ہزار ایک کیس اس کے بعد ریڈ بڑھ بھی سکتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ آج کے جو ریڈز ہیں وہ میں آگاہ کروں گا اس کے حوالے سے کہ آج کے ریڈز کے مطابق اگر آپ چالیس فٹ کا کھمبہ لیتے ہیں تاور اس کے ساتھ آپ یہ دولی لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ وینچ مشین لیتے ہیں تو یہ سارا سیٹ اپ آپ کو یہ تین چیزوں کا سیٹ جو ہے یہ مل جاتا ہے دو لاکھ نوے ہزار پے میں اس کے بعد یہ ریڈی نی جاتی ہے اچھے والی جو بڑی ریڈی ہے وہ بارہ ہزار پے میں مل جاتی ہے یہ نارمل دس ہزار پے میں مل جاتی ہے اس کے علاوہ اس کو جو تاری سمال ہونی ہے یہاں پہ سہ ہزار پے کی تار جو ہے اسے لگ جاتی ہے تقریباً سو فٹ تک تار چھ ہزار کی مل جاتی ہے اس کے علاوہ یہ مکسر ہے جی آدھی بوری والا یہ مکسر یہ موٹر سمیت یہاں پہ موٹر لگے کی دو ہاس پاور کیسے موٹر سمیت ایک لاکھ چالیس ہزار پہ میں یہ مکسر مل جاتا ہے تو اور اس کے علاوہ جو ریڈا میں نے بتایا تھا ریڈا اگر آپ اپنا تیار کرواتے ہیں جس پہ پولوگار رکھنے ہیں تو وہ بھی ساٹھ ہزار کے رونڈ بورڈ وہ بھی تیار ہو جاتا ہے اچھے والا ریڈا تو یہ وہ سارے خرچے ہیں جو آپ کو کرنا پڑتے ہیں سٹارٹنگ میں اور یہ ٹوٹل ملائے تو یہ دو لاکھ پانچ لاکھ چورانویں ہزار کے رونڈ بورڈ بان رہا ہے اور اگر ان میں سے کچھ چیزیں مائنس کرتے ہیں جیسے اگر ریڈا نہ بنوائیں تو پھر بھی آپ کا کام چل سکتے ہیں لوگ فالی پہ اسے لاد کے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں اس طرح بھی کام چلائے جا سکتا ہے تو وہ خرچے کنٹرول بھی کیا جا سکتے ہیں کام بھی کیا جا سکتے ہیں تو یہ ہے وہ ٹوٹل کاسٹ جو اس بزنس پہ آپ کی آنی ہے سر اگر کوئی منتقل اتنا انویسٹ کر لیتا ہے تو وہ منتقلی یا کیا کم آ سکتا ہے اس سے منتقلی تو آپ کیلکولیشن خود نکال سکیں گے یا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے آرڈر جو اس کے پاس آتے ہیں اس میں دو طرح کا کام ہو سکتا ہے یا تو یہ کہ آپ خود یہ بزنس کریں خود جا کے مختلف جگہوں پہ جہاں پہ لینڈر بڑھائی کی ضرورت ہے جہاں پہ دیواریں بنا دی گئی ہیں برن رہی ہیں یا وہاں پہ جا کے پوچھیں کہ آپ نے لینڈر بڑھائی کروانا ہے ان سے ڈیل کریں ڈیل ڈن کریں اس میں پھر مزدور بزار سے مل جاتے ہیں اڈوں سے مل جاتے ہیں انہیں آپ پھائر کریں انہیں دیہاڑی دیں جیسا کہ ہمارے لاکھے میں آج کل تقریباً ہزار پیہ دیہاڑی چاہ رہی ہے مزدور کے بکیہ آباس جگہوں پہ پانچ سو رپیہ آباس جگہوں پہ آٹھ سو رپیہ دیہاڑی چاہ رہی ہے ان سے دیہاڑی تیہ کریں بکیہ ٹھیکہ اگلی پارٹی سے کر لیں اس طرح آپ اچھا خاصا مارجن اس میں سے بچا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اب ٹھیکے پہ کوریکٹ نہیں بتا جا سکتا کہ ایک آورڈر سے کتنا بچائیں گے مختلف ہے بہت جگہوں پہ چھوٹا لینڈر بڑھائی کرنی ہوگی وہاں پہ تھوڑی بچت ہوگی کہیں پہ بڑا لینڈر بڑھائی کرنی ہے وہاں پہ زیادہ بچت ہو سکتے ہیں اس لئے کوریکٹ وہ فگر تو نہیں بتا جا سکتا اگر آپ اسے قرائے پہ چلاتے ہیں لیکن اگر آپ خود یہ بزنس نہیں کر رہے بلکہ کوئی آپ سے قرائے پہ لے جاتا ہے تو ہمارے لکھے میں جو قرائے چاہ رہا ہے یہ پورے سیٹ اپ کا ہے یہ تین ہزار پہ قرائے چاہ رہا ہے ایک دن کا تو تین ہزار اگر ایک دن کا ہے تو اگر تیس دن چلتی ہے پورے تیس دن چال جاتی ہے تو بھی تو نبی ہزار پہ تک بان جاتا ہے لیکن عمومن تیس دن تک چلتی نہیں بعض وقت روکنا بھی پڑ جاتا ہے وقت پہ بھی آ جاتا ہے اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ایک دن میں دو دو لینڈر بھی بڑھائی ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کمی پیشی اس میں ہو سکتے ہیں کم بھی اس سے کمائے جا سکتے ہیں زیادہ بھی اگر آپ خود بزنس کر رہے ہیں تو پھر اس سے کہیں زیادہ بھی کمائے جا سکتا ہے اچھا سر بتائیے گا کہ یہ مشین تو آپ نے بتا رہی اس کے بارے میں اس سے ملتا جلتا اگر کوئی اور بھی کام سٹارٹ کرنا چاہے تو وہ کیا کرے اس میں دیکھیں ساتھ کئی بزنس اور بھی ایڈر ہو سکتے ہیں آپ یہ سیٹ بنا لیتے ہیں ساتھ آپ شٹرنگ کا بنا لیں شٹرنگ یہ جو پھٹے بنائے جاتے ہیں ساتھ پول وغیرہ بنائے جاتے ہیں وہ اس پہ بھی اچھا خاصا پروفٹ ہے اور اسی سے ملتا جلتا اور بھی کرنا چاہیں تو اپنا آپ بلوک وغیرہ تیار کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ مشینیں موجود ہیں یہ بلوک تیار کرنے والی مشین ہیں وہ آگے بھی موجود ہیں یہ بلوک سبگرہ تیار کرتی ہیں اس پہ مکسر تو آپ کے پاس آرہی دی یہ موجود ہے اضافی آپ کو بلوک مشین لینے نہیں پڑتی ہے یا اس کے لیے علاوہ آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ تف ٹائل اپنی تیار کر سکتے ہیں تف ٹائل کے لیے فرمے وہ بان جاتے ہیں وہ فی فرما تین سو روپے تک بان جاتا ہے اچھا فرما اس میں آپ مختلف قسم کے بلوک تیار کر سکتے ہیں اور اس میں آپ تف ٹائل تیار کر سکتے ہیں چھت والی ٹائل تیار کر سکتے ہیں اس طرح کے بہت سارے کام اس کے ساتھ مزید آپ اٹیچ کر سکتے ہیں اچھا سر ریڈ کے بارے میں اتنی بتایا آپ نے کہ یہ بلوک مشین یہ بلوک مشین جو ہے یہ جنرنیٹر سمیت ایک لاکھ پچاس ہزار پر مل جاتی ہے ڈیڑھ لاکھ روپے میں اور جو دوسرا میں نے بتایا تھا اگر کچھ وہ کام کرنا چاہتا ہے ساتھ چھوٹے لیول پر وہ بھی تقریبا دو لاکھ روپے میں پورا سیٹ اپ شروع ہو جاتا ہے دو لاکھ سے بلکہ کم صرف آپ نے ساٹھ ہزار پر ٹیبل لینا ہے اور پچاس ہزار پر کے اپنے فرمے لینے ایک لاکھ دس ہزار پر اور مکسر آر ایڈی موجود ہونے آپ کے پاس ڈیڑی بھی آر ایڈی موجود ہونے ہیں یہ تو دوبارہ لینے کی ضرورت نہیں ہے یہی خرچہ ہے جس سے آپ دوبارہ اپنا ٹائپ ٹائل والا کام وہ بھی ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں اچھا سر اگر آپ سے کو رابطہ کرنا جائے تو کیسے کر سکتے ہیں رابطہ کرنے کے لیے یہ سکرین پر نمبر چار رہا ہوگا 0324490912 اور دوسرا نمبر ہے 03452708 ان نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں ورڈس اپ کریں ورڈس اپ کرتے ہی آپ کو لوکیشن جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گی گوگل میپ پر لوکیشن اوپن ہو جاتی ہے گوگل میپ پر اگر سرچ کرنا چاہے تو لکھیں ڈسکا انجنرنگ ڈسکا تو یہ بھی لوکیشن آ سکتی ہے اور اگر ڈسکا میں آ ہی جائیں تو پھر کیسے دیکھنا ہے کہ ڈسکا سے جو گجرہ والا گجرہ والا کی طرف روڈ جا رہا ہے اس پہ آتا ہے سامنے ڈسکا سٹی او سنگ یہ بورٹ دکھا دیجئے گا ڈسکا سٹی او سنگ اور اس کے بلکل اپوزٹ سائٹ پہ ہے یہ ڈسکا انجنرنگ یہ بلکل ایزی ہے ایڈریس یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں مشینیں دیکھ سکتے ہیں نہ صرف یہ مشینیں بلکل بزنس کے لیے آپ اور بھی کئی قسم کی مشینیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سابون بنانے والی سرف پیک کرنے والی نمکو بنانے والی اور اس قسم کے کئی کاروبار آپ ڈسکا انجنرنگ کے پلیٹ فارم سے سیکھ سکتے ہیں